واہ پادشاہ واہ دیش کے دو تین لوگوں سے دیش نٹوا دیا تم نے معصوموں کے موں سے روٹی کا نوالا چھین لیا تم نے کروڑو نوجوانوں کو نوکریوں کا دلاسہ دے کر ان سے نوکریوں کی آس چھین لی تم نے اور جب دیش میں کوئی سوال اٹھا مسلمانوں کا نام لے دیا تم نے ہندووں اور مسلمانوں آؤ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں سماجبادی پارٹی کے فائر برانڈ نیتا اور رامپور سے بدھائک آزم خان کی ایک بار پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہے ان کے فیپڑوں میں سنکرمہ ہو گیا ہے آزم خان لکنو کے میدانتہ اسپتال میں بدوار سام سے بھرتی ہیں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے حالانکہ آزم خان کی حالت پستر ہے بتایا جا رہا ہے آزم خان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہے جس کے کارن انہیں کریٹیکل کیر یونٹ میں بھرتی کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں برسپتی بار دیر شام سماجبادی پارٹی کے دیرچ اکلیش یادب نے ہسپیٹل پہنچ کر آزم خان کا حال چال جانا تھا اور ان کے جلد سواست ہونے کی دعا کی تھی وہیں آزم خان کی طبیعت خراب ہونے سے سمرتھکوں میں بھاری چنتا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آزم خان کا سواست کب تک ٹھیک ہوتا ہے اس خبر میں صرف اتنا ہی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پھرک چنگ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی